موسیقی ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پیش کر رہے ہیں اور اس کی مختلف جو جہتیں اور مختلف اس کی جو حیثیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ارز کر رہے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار اس قدر عالی ہیں اور اس قدر شاندار ہیں کہ ان کو آپ جتنا بیان کرتے جائیں جتنا سنتے جائیں آپ ایک خاص کیفیت میں گزرتے چلے جاتے ہیں اور بالاخر اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو اور آپ ان باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے وہ سب لوگ جو آپ کے اخلاق و کردار کو اختیار کرتے ہیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل نمونہ ہے تمام انسانوں کے لئے بلکہ آپ جنوں کے لئے بھی نبی بن کر تشریف لائے ہیں آپ انسان اور جن دونوں کے لئے حادی اور مہادی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو کردار کی تعمیر ہے جو تشکیل کردار ہے وہ انسانوں کا کام نہیں ہے یعنی اس میں یقیناً انسان مختلف جو آپ کے رشتدار ہیں آپ کے جو جیسے آپ کے چچا ہیں آپ کے دادا ہیں اس کا بھی کردار ہے لیکن بنیادی طور پر یہ آپ کی تشکیل کردار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے انکا لعالا خلق نعظیم کہ آپ تو خلق عظیم پر پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے خلق عظیم کو مرتب کیا ہے اور آپ کو ہر اس کجی سے ہر اس نقص سے ہر اس عیب سے ہر اس غلطی سے خطا سے پاک اور صاف کردار عطا کیا ہے جو بطور نبی کے کسی صورت بھی آپ کی شایان شان نہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عالی کردار بنایا ہے آپ کو بڑا عظیم کردار عطا فرمایا ہے آپ کی آدات و اتوار ایسی بنائی ہیں جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی بھی کرتی ہیں اور جتنا بھی آپ اس کو پڑھیں گے جاننے کی کوشش کریں گے اس پر ریسرچ کریں گے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ دکھائی دے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یوں سمجھئے بچپن سے ہی اپنے رحمت کے احسار میں لیے رکھا ہے اور آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی جو بات عام طور پر انسانوں کا خاصہ اور حصہ اور شیوہ ہوتی ہے جیسے ہم نے آپ کے سامنے مختلف پہلو رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیاء کے معلم بن کے آنا تھے اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معمولی معمولی باتوں سے بھی محفوظ رکھا ہے جیسے ہم نے وہ تہبند والا واقع آپ کے سامنے رکھا آپ نے کردار کا پیکر بن کے آنا تھا تو آپ کو اتنی سی بات سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے کہ آپ کسی بچپن میں بھی معصومیت کی اور انتہائی معصومیت کی اور چھوٹی عمر میں بھی آپ کسی ایسی مجلس میں شریک نہ ہوں جو مجلس کل کو آپ بنا فرمائے کہ اس مجلس میں شریک نہیں ہونا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے بھی محفوظ رکھا ہے آپ جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں اس سیریز کے پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیاں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئیں چونکہ وہ سب اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیصل سے پہلے آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کوئی بھی اس بات کو معیوب نہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی میلے میں جائے اور وہاں جا کے جو بھی وہ رسوم ہیں وہ کرے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جانے کی کوشش کی اور وہاں جا کے آپ پر دبور ڈالا کہ آپ بھی اس کو ہاتھ لگائیں لیکن اللہ نے آپ کو وہاں محفوظ رکھا آپ کے چچا نے آپ کو لے جانا چاہا میلے میں لیکن اللہ تعالی نے آپ کو محفوظ رکھا گویا مختلف اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی کہ آپ سے آپ سے کہا گیا بہیرہ راہب نے آپ سے کہا کہ لا توزہ کی قسم اٹھا کے بتاؤ تو آپ نے فرمایا اگلی بات اس کی سنی نہیں آپ نے فرمایا مجھے ان کی قسم نہ دو میں اسے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کسی اور سے نہیں کرتا یعنی آپ جھوٹی قسم سے بھی محفوظ رہے اور آپ پھر میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی آپ کی سچائی کی کہ کس طرح سے آپ اپنے مال کو بیچنے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کہنا چاہتے اور آپ نے سچائی کا سہارہ لیا اور سچائی کے ساتھ اپنے مال کو فروض کیا خود اس کا عیب بیان کیا اور خود اس عیب کو بیان کرنے کے بعد اس کو فروض کیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلے سے کہیں زیادہ منافع لا کر دیا اور اتنا منافع لا کر دیا اور وہ جو باتیں غلام ان کے غلام میسرہ نے راستے میں دیکھی اور راستے میں دیکھا تھا کہ پتھر جو ہیں وہ آپ کو کس طرح سے آپ کی تعظیم کر رہے ہیں درخت کس طرح سے آپ کی تعظیم کر رہے ہیں اوپر کس طرح سے بادل کے ٹکڑے آپ پر سایا کی ہوئے ہیں یہ ساری علامتیں دیکھ کر میسرہ نے آپ کو آپ کا کردار اور آپ کا راستے کی جو نشانیاں تھی وہ وطنائیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فوراں پہچان گئی کہ یہ بہت عالی کردار کے حامل شخص ہیں اور ان کو پھر خود پیغام نکاح دیا نکاح کیا اور نکاح کے بعد آپ کے حوالے اپنا کل سرمایہ کل کائنات اپنی آپ کے حوالے کر دی اور آپ کو اپنا سرطاج تسلیم کیا اور اتنی شاندار ان کے خدمات اور ان کا جو کردار ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کی تکمیل اور تعمیل کے لیے وہ دیکھنے کے لائق ہے اور پڑھنے کے لائق ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو کھانا دینے آ رہی تھی اور غالباً یہ غارِ حرا کی بات ہے جب آپ جن دنوں میں آپ وہاں تشریف لی جائے کرتے تھے تو سیدہ آپ کا حال احوال پوچھنے وہاں جاتی تھی اور بعض موارخوں نے لکھا ہے کہ یہ کہیں قریب ہی وادی میں پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھیں اور پھر وہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کی تنہائی میں داخل ہوا کرتی تھی تو آپ کھانا لارے تھیں اپنے سر پہ شاید برطن رکھے ہوئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے آکے یہ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بیغام بھیج رہا ہے آپ کو بھی سلام بھیج رہا ہے اور آپ کی اہلیہ کو بھی اللہ سلام بھیجتا ہے تو جب وہ آئیں تو انہیں اللہ کا سلام پہنچائیں اور ساتھ جنت کی بشارت بھی ہے یعنی کتنا شاندار کردار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اخلاق ہمارے لئے اسوائے کامل ہے اور میں نے گزشتہ پروگرام کے آخر پہ یہ درخواست کی کہ اگر ہم سنتے ہیں اور سن کر ہم مانتے نہیں ہیں ہم آپ کے کردار کو اختیار نہیں کرتے ہم آپ کی آدات کو اپناتے نہیں ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم یہ کتنی بڑی ناکامی ہے کہ ہم یہ تو مان لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے تھے اور سچ کی تعلیم دینے والے تھے اور ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے لیکن ہم سچ پر قائم نہیں ہیں ہم یہ تو سن لیں اور مان لیں جھوٹی قسم نہیں کھایا کرتے تھے لیکن ہم جب ہماری باری آئے تو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کبھی کاروبار میں بھی جھوٹنی والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت نہیں کیا لیکن جب ہمارے ماننے کی اور ہمارے اختیار کرنے کے بات آئے تو ہم اس پر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں اور بھگلے جھانکنا شروع کر دیں اور ہمارا رویہ یہ ہو کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ کردار ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے عصوہ حسنہ عصوہ کامل ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی اور حادی اور مرشد ہیں لیکن ہم یہ جو آدات ہیں اور جو کردار ہیں وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور ہمارا جو تجارت کا انداز ہے اس میں تو ہمیں دھوکہ ہوگا ہمیں پریشانی ہوگی ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی نقص ہے ہماری گھر کا جو ایک یونٹ تھا جہاں سے تربیت ملتی تھی وہاں سے بھی خامی پروان چڑھی اور ہم نے جو اپنی تربیت پہ کم سے کم وقت دیا ہمارے بچے جو غیر تربیتی آفتہ ہیں اور اخلاقی اعتبار سے اب دیوالیا ہو چکے ہیں ہم ان سے کیا تواقع کر سکتے ہیں اور پھر آپ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ خود کبھی تربیت میں حصہ نہیں ڈالا نہ اسادزہ کا بھی حصہ ڈالتے ہیں اور ان ان دا انڈ جو ہیں وہ سب کچھ بچے سے تقاضی کیا جاتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو تو وہ اسادزہ کا بھی احترام کرنے والا ہو ماں باپ کا خیار رکھنے والا ہو معاشرے کے لیے بہتر فرد بن جائے یہ کیسے ممکن ہے جب تک کہ آپ اپنی آوٹپوٹ جو ہے وہ اس میں داخل نہیں کرتے آپ اپنی محنت شامل نہیں کرتے آپ مختلف جو پہرائیں ہیں اور مختلف جو مدارج ہیں تربیت کے آپ اس میں حصہ نہیں لیتے تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کل کو ایک آدمی جو ایک بچہ آپ کی سکول سے آپ کے گھر سے آپ کے تعلیمی اداروں سے گزر کر معاشرے میں داخل ہوا تو اس وقت تک کسی نے اس کی تربیت کرنی کی کوشش ہی نہ کی اس کو ایک سبق یاد کرنے والی اور چپٹر یاد کرنے والی اور مضامین یاد کرنے والی مشین بنا کر رکھ دیا تو پھر آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا اور صحت مند معاشرہ تشکیل دینے والا ایک معاون فرد بن سکی یہ ممکن نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے جو ہمارے ہاں ابتری ہے بیچینی ہے پریشانی ہے اور اس میں ہم ہر کوئی دوسرے کو مردے الزام ٹھہراتا ہے لیکن اس طرف آنے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں آئیڈیل اور آپ ان کو کسی ذاویے سے کسی انگل سے کسی چیلنج پر رکھ کر پرکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس آپ کو ایک نمونہ نظر آئے گی اور اسی کی طرف ہم آپ کو دعوت دینے چلے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ اور جو اخلاق حسنہ آپ کا ہم بیان کر رہے تھے کہ آپ کی ذات میں نرمی بڑی تھی شفقت 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 یہ عبارت تھی پوری زندگی آپ اور اس کی میں نے مثال آپ کے سامنے اور اس سے بھی پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَابِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہے یہ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان آپ کو یاد کروانے کہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم ہیں اگر نہ انسان تو فطری طور پر جھگڑالو ہے سخت طبیعت ہے یہ جو نرمی اللہ کی طرح سے آتی ہے یہ احسان ہے اس کا اور جس جس شخص میں بھی آتی ہے ہر اس شخص کو مبارک ہو جس کے دل میں اس مرد اس عورت کے دل میں جس کے بھی دل میں نرمی پائی جاتی ہے اولاد کے لیے خاندان کے لیے رشتہ داروں کے لیے عام تمام تعلقات کے لیے عام انسانوں کے لیے غریبوں کمزوروں کے لیے اس کو اللہ کا احسان ماننا چاہیے انسان فطری طور پر جھگڑالو ہے انسان فطری طور پر جلدباز ہے انسان فطری طور پر سخت دل ہے یہ نرمی اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو ان کے لیے نرم کر دیا وَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ اگر آپ سخت دل ہوتے ترشرو ہوتے لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ یہ آپ کے قریب کبھی جمع نہ ہوتے فَافُعَنْهُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ ان کو معاف کرو ان کے لیے استغفار کرو وَشَعَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان کو عزت و وقار بھی دو کہ ان کے ساتھ مشاورت کرو فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقِّرَ لَلَّهِ اور جب کوئی فیصلہ کر چکو تو پھر اللہ بے وروسہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی جا رہے ہیں اور یہ بات بھی ہم نے آپ کے سانوے رکھیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مربی ہے آپ کی تربیت کرنے والا اللہ ہی ہے کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے وارد نہیں تھے اور پیدا ہونے کے بعد آپ اپنی دائع کے پاس چلے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں چھ سال کی عمر میں ہیں تو آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال کر جاتی ہیں اس کے بعد آپ چچا کی دادا کی کفالت میں آتے ہیں دادا بھی آٹھ سال میں جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں اور آٹھ سال سے لے کے پھر آپ کی جو زندگی ہے وہ تقریباً اکاون سال تک یہ اپنے چچا کے ساتھ گزرتی ہے اور چچا نے بھی آپ کی تربیت میں حصہ لیا لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالی ہی آپ کا مربی ہے اللہ تعالی ہی آپ کی تربیت کرنے والا اور اللہ تعالی ہی آپ کے اخلاق و کردار کو بنانے والا ہے جس کی طرف اشارہ بھی ہے انکلعالا خلق نظیم کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا ہے اسی خلق عظیم میں سے ایک حصہ نرمی کا جس کی مثال ہم نے دی کہ جب صحابہ داخل ہوئے مکہ میں یوم فتح کو فتح مکہ کے موقع پر تو ایک دو صحابی نے یہ نعرہ بلند کیا اور یہ این فطری ہے اس وجہ سے بھی کہ وہ انہوں نے دیکھا سنا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کس قدر اس شہر والوں نے اور آپ کے عزیزوں نے آپ کے قریبی لوگوں نے اور کتنا آپ کے جو ظاہر ہے ہر خاندان کے ساتھ آپ کی رشتداری بھی تھی اور ان سب خاندانوں نے ان سرداروں نے آپ کو کس قدر ستایا کس قدر پریشان کیا آپ کو کس قدر جو ہے وہ آپ پر تشدد کیا آپ کے ساتھیوں پر تشدد کیا آپ اندازہ لگائی ہے یہ درہ یہ بات یاد کروانے کے لیے کہ خباب بن عرد رضی اللہ عنہ جیسے باکمال اور پاکیتہ لوگوں کو جلتے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ان کو وہاں پر لٹا دیا اور ان کی کمر سے ان کی پشت سے خون اور چربی نکل نکل کر ان انگاروں کو تو بجا دیتی ہے لیکن کفار مکہ کے جوش انتقام کو ٹھنڈا نہیں کرتی اور سیدنا بلال کی داستانے تو زبان زدیام ہیں ہر بچے کو پتائیں اور یہی نہیں کہ صرف کمزوروں کو سدا دی جاتی تھی بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے اور جن کا گھرانہ یقیناً سردار گھرانوں میں شامل تھا اور تولیت کعبہ کے حوالے سے سب سے ممتاز اور نمائع تھا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ ان کا گھر بھی محفوظ نہیں تھا اور گھر کے اندر پکایا جانے والا کھانا بھی محفوظ نہیں تھا آپ کے ہمسائے آپ کے جو جیسے آپ کا ایک چچا ہے جو انتہائی بدبخت نکلا اور جس کی جس کی تباہی اور حلاقہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اتنا کرابتدار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی مضمت نادل فرمائی ہے اور قیامت تک یہ مضمت ہوتی رہے گی تبتدار ابھی لہابی تب یعنی اتنا قریبی رشتدار اور ایسا بدنصیب ایسا بدنصیب کہ اللہ تعالیٰ نے بقائدہ اس کا نام لے کر اس کی مضمت فرمائی ہے حالانکہ اس سے بڑے پڑے جو سخت دشمن تھے اور دوسرے قوام میں دوسرے خاندانوں میں تھے ان کا کہیں نام لے کر ان کی مضمت نہیں کی یہ اس قدر دشمنی آکے بڑا ہوا تھا کہ اللہ نے براہ راست اس کا نام لے کر اس کی مضمت کی ہے یہ آپ کے گھر کے ساتھ اس کا گھر تھا رسول اللہ تعالیٰ کے کھانے میں گندگی پھینک دیتا اتنا اتنا فضول آدمی اور ایسا ایسا ظالم آدمی جس کی بیوی یعنی آپ کی چچی ہے وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے جب آپ اپنے صبح کے لیے رات کی تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ لولحان ہو جاتے ہیں اور یہ گٹھے اٹھا اٹھا کر بڑے معزز گھنانے کی عورت ہو اور وہ دشمنی میں انتقام میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ خود جا کے کانٹے کٹھے کرے ان کانٹوں کی گٹھلی بنائے اور گٹھلی اپنے سر پہ یعنی نوکر غلام لانڈیاں ہونے کے باوجود اپنے انتقام کی تسکین کے لیے یہ وہ کانٹے لانے کے رسول پاک کے راستے میں بچھاتی ہو یہ ایسی ظالم عورت ہی جس کا ذکر آئے وَمْ رَعَاتُهُ هَمْ مَعَلَةَ الْحَتَبْ فِي جِدِهَا حَبْلٌ مِّمْ مِسَدْ یہ جو لکڑیاں اٹھائی پھرتی ہے نا یہ جو کانٹے لانے کے لیے یہ جو زور آزمائی کرتی ہے اور محنت مشکت کرتی ہے تو اس کو خبر دے دو کہ اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو آگ کی لگام پہنائیں گے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرز سے جواب آیا ہے اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ نبی پاک اسلام کو کس قدر ستائے جاتا تھا اس قدر ستانے کی داستانی سنی تھی صحابہ نے وہ جو انصار کے لوگ تھے اور جو آپ سے شدید محبت کرنے والے تھے جنہوں نے اپنے گھر آپ پر لٹا دیئے اپنے کاروبار آپ کے قدموں میں شابر کر دیئے کے جوش میں اور نبی پاک اسلام کے ساتھ ہونے والے سلوک کا بدلہ لینے کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ منطقے مزاج تھے ہاں انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا تھا اسی کے جواب میں کہا تھا کہ آج 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 تو گوشت بنانے کا دن ہے آج تو قتل کرنے کا دن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تھا آپ نے فرمایا نہیں آج رحم کرنے کا دن ہے اور پھر آپ نے کیسا رحم کیا آپ کی نرمی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی ناظرین اکرام اور میں گزشتہ پروگرام میں آپ کا پروگرام میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے یا جب کوئی آدمی اکیلہ ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے نہ بھی کمزور ہو اس کی طاقت کم ہو یا اس کے دشمن جہاں وہ زیادہ غالب ہوں اس وقت کوئی کہہ دے اپنے اوپر کیے جانے والے تشہدت کو کہ میں معاف کرتا ہوں تو اس کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں جاتی اگرچہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی طاقت قوت تھی کہ آپ اگر چاہتے تو ان کے لئے بربادی کی دعا کر سکتے تھے جیسے طائف والوں نے آپ کو پریشان کیا آپ کے ساتھ ظلم کیا سیادتی کی آپ کو بہت زیادہ عزد و کوپ کیا آپ پر پتھر برسائے تو اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آتا ہے اور وہ آگے کہتا ہے پہاڑوں کا فرشتہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے یہ طائف کی بادی دو پہاڑوں کے دو بڑے پہاڑوں کے درمیان بستی ہے تو اس نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو یہ جو پہاڑوں کا سردار ہے وہ کہہ رہا ہے ملائکہ میں سے کہ آپ اجازت دیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اللہم مہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں ہیں انہوں نے کیا کیا یہ کس کے ساتھ ایسا سروق کر رہی ہیں ابھی جانتے نہیں یعنی یہ رسالت کو نبوت کو پیغام رسالت کو پہچان نہیں پائے اس لئے ان کو بھی چھوڑ دے ان کو موقع دے دے اور ان کی نسلوں میں سے کسی کو ہدایت دے دے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اختیار ہونے کے باوجود بھی آپ نے نرمی کی ہے لیکن یہ اختیار بہرحال باطنی اختیار تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بہج کر آپ کو جو ہے وہ ایک انتخاب دیا لیکن آپ نے نرمی کا انتخاب کیا آپ نے ان کے لئے ہدایت کی دعا کی ہے اور آج آپ مکہ میں ہیں تو اس سے پہلے بھی یعنی ایسے واقعہ اور بھی آئے ہیں جس میں گستاخی کرنا چاہی اور اس نے اپنی جھوٹی قسم کو پورا کرنا چاہا کہ میں جب یہ حتیم میں آج کے بعد نواز پڑھیں گے تو میں ان کے ساتھ گستاخی کروں گا اپنا معاذ اللہ استغفراللہ ناپاک قدم جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھاؤں گا اور آپ کو نقصان پہنچاؤں گا آپ کی عزت کے خلاف کوئی بات کروں گا جب یہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسے حفاظت فرمائی جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِرْرُو بِمَسِیرَةَ شَهْرٍ اللہ نے مجھے ایک مہینے کی مسافت تک کا رو بتا فرمایا کفار پر اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی یہ جب اپنے ناپاک ارادوں اور مضموم اور مسموم ارادوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے قریب پہنچا تو اتنا خوف صدا ہوا اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے تھے یہ اس سے اتنا بدل ہو اتنا پریشان ہوا اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا اور اس نے بتایا کہ بڑی بڑی کچھلیوں والے اور بڑے بڑے دھانوں والے اونٹ اس نے نبی پاک علیہ السلام کے کندوں پہ دیکھے ہیں اور جو قریب تھا کہ میں اگر آپ کے قریب جاتا تو وہ میرے چیتریں اڑا دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کبند بس کیا تھا فرشتے آپ کی حفاظت کرتے تھے اس سے پہلے بھی آپ انتقام لے سکتے تھے یعنی اللہ سے دعا کر کے آپ اس پوری قوم کی ہلاکت کے لیے اللہ سے دعا کر سکتے تھے بربادی کے لیے دعا کر سکتے تھے بلکہ انہوں نے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ اگر آپ صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنوا دے تو ہم مسلمان ہو جاتے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا پہاڑی میں سے ایک انٹنی نکل آئے وہ انٹنی ہمارے سامنے بچہ دیتی ہو تو ہم مان جائیں گے ایسے ہی اور دیگر انبیاء کی قوموں نے بھی یہی کچھ ان سے کیا تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا ہے کہ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے یہ اتنا بڑا موقع کہ یہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں ایک موجزم آنگ رہے ہیں تو تیرے لیے کیا مشکل ہے میرے لیے مشکل ہے آپ کے لیے کیا مشکل ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو یہ مسلمان ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ دیکھیں ہم آپ کو انتخاب دیتے ہیں چوائس دیتے ہیں صفحہ پہاڑی کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر یہ نہ مانے اور اگر یہ مومن نہ ہوئے اپنی کہی ہوئی بات سے پھر گئے انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اگر صفحہ پہاڑی سونے کی بن جائے تو مسلمان ہو جائیں گے ہم صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیں اور پھر یہ مسلمان نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب دے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو نہ دیا ہو اور دوسرا انتخاب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صفحہ پہاڑی سونے کی نہ بنوائیں اور ہم آپ کو ایک رخصت اور رعایت دیتے ہیں ان کے لیے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہم ان کو موقع اور محلت دے دیتے ہیں ہم ان کو باب التوبہ اور باب الرحمہ کھول دیتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور رحمت کا دروازہ فرمایا فوراً بل باب التوبت اور رحمہ بل باب التوبت اور رحمہ یا اللہ مجھے صفحہ پہاڑی سونے کی نہیں چاہیے جس کے ساتھ یہ بات بھی نتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوئے تو عذاب آئے گا مجھے پہاڑی سونے کی نہ بنوا دو لیکن ان کے لیے رعایت دے دو کہ جب تک یہ زندہ ہیں اس وقت تک ان کو موقع ملتا رہے ان کے لیے محلت ملتی رہے اور یہ جب بھی واپس لوٹیں تمہاری طرف سے رحمت کے دروازے اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے پائیں تو یہ آپ کی شفقت تھی آپ کی رعایت تھی آپ کی نرمی تھی لہذا آج جب یہ داخل ہو رہے ہیں تو یہ صحابہ تو ظاہرہ اس جزبے سے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں آج رحمت کا دن ہے آج شفقت کا دن ہے نرمی کا دن ہے پھر آپ دیکھئے یہاں میں میں کچھ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کن کن دشمنوں کو معاف کیا ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ دشمنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جس کو معاف کیا جائے ہم یہ ہمارا خیال ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے بھی کوئی حد ہوتی ہے میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رکھتا ہوں کہ کیا کون سی حد ہوتی ہے ہم رشتہ دانوں کو معاف نہیں کرتے ہم قرابت داروں کو معاف نہیں کرتے لوگ اپنے چچاؤں کو معاف نہیں کرتے اپنی بہنوں کو معاف نہیں کرتے اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے اپنے بیٹوں اور بیٹے اپنے والدائن کو معاف نہیں کرتے یہ کیا ہے یہ وہ گن ہے جو ہمارے معاشرتی رویے کو اور ہماری اخلاقی اقدار کو گھن کی طرح چاٹ رہے کھائے جا رہے اور ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اس گردان کی طرح واپس نہیں لوٹ رہے آپ غالب آگئے فتح یاب ہوگئے سب آپ کے سامنے گردن جکا کے کھڑے ہیں سہنے بیت اللہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا تھا جہاں آپ کے خلاف تلواریں بلند کی تھی جہاں آپ کے خلاف مضموم ارادے بنائے تھے جہاں بیٹھ کر آپ کے معاشر اللہ قتل کے منصوبے بنائے تھے آج آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں کا دروازہ آپ پر نہیں کھلتا تھا جہاں آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو گھنٹنے کی کوشش کرتے تھے یا آپ حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو آپ کے اوپر لاکے گندی اوج اونٹ کی آپ کے اوپر رکھ دی جاتی تھے یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کے ساتھیوں کا داخلہ بند تھا جہاں آپ اوپن لی کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آج آپ وہاں کھڑے ہیں بیت اللہ کے سہن میں بیت اللہ کے دروازے میں دہلیز اکابہ کو ہاتھ ڈالا ہوا اور آپ نے دیکھا کہ سامنے سب کھڑے ہیں اور آپ نے ایک سوال کیا ان سب سے جو آپ کو آپ کے گھر والوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے جو اتنے ظالم اور اتنے سنگدل تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اللہ نے آپ کو دنیا میں مکہ میں عطا فرمائے تیسرا بیٹا مدینہ میں دیا تو جو دو بیٹے آپ کو اللہ نے مدینہ میں دیئے جب وہ یا کے بعد دیگرے بچپن کی عمر میں ہی فوت ہو گئے اور آپ اعلان نبوت کر چکے ہیں تو یہ اتنے سنگدل تھے کہ کوئی اسی کے بیٹے کے منہ پر تسلی تو دیتا ہے تانہ نہیں دیتا بترین دشمن بھی شاید خوش تو ہوتا ہو لیکن بہرحال آپ کے سامنے تانہ نہیں دیا کہ کوشش کرتا یہ ایسے دشمن تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے جب دوسرا بیٹا بھی فوت ہوا تو انہوں نے آپ سے آپ سے کہا کہ آپ تو ابتر ہیں معذر اللہ یعنی آپ تو معذر اللہ استقفر اللہ نقلِ کفر کفر نباشت یعنی یہ ان کا جملہ ہے یہ ان کی بکواس ہے یہ ان کی بات ہے یہ میرے دل کی اکاس نہیں ہے یہ بات میں تو آج بھی اس پر تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حوصلہ اتنا صبر عطا فرمایا کہ آپ اتنی کڑوی بات کو بھی آپ برداشت کر گئے اور اللہ تعالی نے آپ کو کتنی عظمت سے نوادہ یہ آپ سے آکے کہتے ہیں کہ آپ تو ابتر ہیں معذر اللہ آپ تو جھڑکٹا ہیں آپ کی نسل تو آگے نہیں بڑھے گی اللہ اکبر یہ ان کو کیا بتا کہ یہ تو آپ کا عزاز تھا یہ میرے نبی کا عزاز ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں کیونکہ آپ پر نبوت کو ختم ہونا تھا اور آپ کی جو سلبی اولاد ہیں یعنی بیٹے ہیں ان کو یہاں رکنا تھا وگرنہ رسول اللہ تعالی کی ساری نعمتیں آپ جو چاہتے اللہ تعالی سے حاصل کر سکتے تھے اللہ تعالی تو آپ کی اتنی قدر و منزلت رکھتا ہے اور آپ تو آپ کی خواہشات کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ آپ تو اپنا چہرہ انور آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیں پلٹ لیں صرف آسمان کی طرف دیکھ لیں تو رب اکبر آپ کی چہرے کی لاج رکھتے ہوئے اور آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کی خواہش پر اللہ تعالی قبلہ کو تبدیل کر دیتا ہے اس نبی کی زبان سے اگر اولاد کیلئے کوئی دعا نکلتی اور بیٹوں کی خواہش ہوتی تو اللہ تعالی آپ کو کتنا نواز دے اس کی کوئی مثال ہی نہیں تو یہ اتنے پترین دشمن تھے اتنے میں صرف آپ کو ان کی جو تنگ دلی ہے تنگ ذرفی ہے اور ان کی جو زبان کی تلخی ہے اور جو ان کی دشمنی کی آخری اور گھٹیا سطح ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا اتنے خبیص دشمن اتنے گئے گزرے دشمن اور پھر دیکھیں اسلام لانے کے بعد یہ سارا خبز اور ساری ساری گندگی نجاست کیسے صاف ہوتی ہے اتنے بڑے دشمن جو آپ کو اس طرح کتانا دیتے ہیں اور آپ اللہ تعالی آپ کو تسلی دیتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَعْنِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ آپ پریشان نہ ہوں ہم نے آپ کو خیرے قصیل عطا فرمائی آپ کو ایسی آپ کو امت دیں گے جو ساری کی ساری آپ پر قربان ہونا چاہے گی اور آپ کے بیٹے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کو اپنا سب کچھ مانیں گے آپ کے لیے سب کچھ نشاور کریں گے آپ کو ہم نے خیرے قصیل عطا فرمائی ہم نے آپ کو دنیا میں بھی خیرے قصیل عطا فرمائی اور آخرت میں آپ کو کوسر جیسی نہر اور کوسر جیسا حوضے کوسر جیسا آپ کو حوض عطا فرمائے تو آپ پریشان نہ ہوں اور اِنَّا شَعْنِيَكَ هُوَ الْعَبْتَرْ اور یہ جو آپ کو آپ کے دشمن کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ آپ کی تو نسل ختم ہو گئی یہ انہیں پتا چلے گا کہ آپ کی نسل کیا ہوتی ہے اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی شان کیا ہوتی کون ہے جو آج ابو جہل کے نام سے اپنا تعریف کروا سکے کون ہے جو آج ابو لہب کا بیٹا اور اس کی نسل میں سے اپنے آپ کو کہہ سکے مٹ گئے آدھا تیرے یعنی رسول پاک سرسل کے سارے دشمن مٹ گئے کوئی اس کا نام ان کا نام لے وانا باقی رہا اور اگر ان کا نام کہیں تھوڑا بہت لیا جاتا ہے تو وہ بھی صرف آپ کے رہین منت ہے یعنی آپ کی وجہ سے ان کا نام لوگوں کو یاد ہے وگر نہ آپ کی زندگی میں ان کو کوئی اول دخل نہ ہوتا تو پھر ان کا نام بھی کون لیتا کتنے ایسے دشمن ہیں جن کا آج ہم نام بھی نہیں جانتے جو سرکردہ اور سربراہ تھے اور نمائیہ تھے جو آپ کے دشمنی میں بہت آگے بڑے تھے وہ آپ کے دشمن ہونے کی بنا پر یاد رکھے جاتے ہیں وگر نہ ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے لوگوں کو ایک سوال کیا جو اس قدر دشمنی میں گرے ہوئے تھے پوچھا کیا توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں اللہ اکبر ان سب نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی وہ تعریف جو حق پر مبنی تھی کہتے ہیں آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں یعنی آپ تو نسل ہی کریموں کی ہیں آپ کے باپ دادا یہ کریم لوگ ہیں عزت مند لوگ ہیں معاف کرنے والے لوگ ہیں اور یہ وہی بات تھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیا تھپڑ مارے تھے کونے میں گرائے تھا پھر جب کونے سے اس کافلے نے نکالا تھا اور کافلے والوں کے پاس پہنچ گئے معاہدہ لکھ کر اپنے بھائی کو فروخت کر دیا تھا اتنا بڑا ظلم کیا تھا اور پھر اسی بھائی کے سامنے جب محتاج بن کے کھڑے ہوئے تھے اور اس نے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کی اور پھر یہ اسی پر اتنے سالوں بعد بھی چوری کا الزام لگاتے ہیں کہ اس کا پہلے بھائی بھی ایسی تھا اتنے ظالم وہ بھی لیکن جب معاف کرنے کی باری آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے جب فرماتے ہیں لا تصریب علیکم لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی معاخصہ نہیں ہے جاؤ چلے جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں وہی بات وہی جذبات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان رشتہ داروں کے سامنے بیان فرماتے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انتہ کریم ابن کریم آپ تو کریم ابن کریم ہیں اور آپ فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم یا غفر اللہ علیکم جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا جاؤ انتم اطلاقہ اضحابو انتم اطلاقہ جاؤ چلے جاؤ تم سب آزاد ہو کسی پر کوئی قدغر نہیں تم سب تم میں سے کوئی غلام نہیں تم میں سے کوئی جو ہے وہ تمہاری عورتوں کو کوئی کنیز نہیں بنا رہا تم پر کوئی مواخضہ نہیں ہے تم پر کوئی جرمانہ نہیں ہے جاؤ چلے جاؤ مگرنا جو فاتح ہوتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے اور آپ خود آپ نے جہاں جہاں شہر فتح کیے اور آپ کے جانشینوں نے جہاں جہاں شہر فتح کیے وہاں اپنی شرائط لگو کی وہاں اپنا اپنا جو خراج اور جزیہ ہے وہ ان سے لیا لیکن مکہ والے کیسی ان کے ساتھ کیسی نرمی کا صلوق کیا گیا جنہوں نے دشمنی میں حد سے بڑھ کر کام کیا تھا ان کو آپ نے فرمایا تم پر کوئی مواخضہ نہیں جاؤ چلے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور یہی نہیں بلکہ وہ دشمن ناظرین ایک نام جو پرسنلی ذاتی حیثیت میں آپ کے خلاف حد سے بڑے عویت ہیں مثال کے طور پر اگر ہم ابو سفیان جو رضی اللہ تعالی ہو گئے بعد میں مسلمان ہو گئے اس کی بیوی کا ذکر کریں ہند بنت اتبا جس کو ہمارے ہاں ہندہ کہا جاتا ہے یہ اصل نام ہند بنت اتبا ہے تو ہند جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بات معروف ہے اگرچہ اس میں اب اختلاف پائے جاتا ہے تحقیق کے حوالے سے کہ اس نے یہ کیا یعنی کہ لیکن غالب جو معروف بات ہے وہ یہی ہے جو تاریخی حوالے سے ثابت شدہ ہے کہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ جو اچھا سلوک نہ کیا ان کے بدن کا جو مسلح کیا اور جو سعودہ کیا ان کی شہادت کا وحشی کے ساتھ تو یہ بہت ظالمانہ سلوک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا وحشی بن حرب جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کا قاتل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور وحشی جو ہے بڑا خاموش رہتا تھا بڑا ہی چپ رہتا تھا آم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کے بعد اسے چپ لگ گئے اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد میں شریک تھا جنگِ یمامہ میں تو سب لوگ اپنے مقابل سے لڑ رہے تھے لوگ آپس میں دو بدو تھے اس مالک جو باغ ہے حدیقت الموت جس کو کہا جاتا ہے اس میں لوگ آپس میں گتھم گتھا تھے لیکن وحشی جو ہے وہ ایک طرف الگ ہی کسی کو ڈھونڈتا ہوا اور پھر اسے اپنا شکار نظر آ گیا اور وہ جو ہربہ پھینکتا تھا انہوں نے وہ ہربہ پھینکا یہ صحابی رسول ہو گئے بعد میں ہربہ پھینکا اور اسی طرح کامیاب ہربہ پھینکا جیسے سیدنا حمزہ کے خلاف پھینکا تھا اور پھر وہ چلا اٹھا آج میں نے اسلام لانے کے بعد اپنا اس گناہ کو دھو دیا ہے میں نے رسول اللہ سے ان کے سب سے بڑے دشمن اور بترین آدمی کو بترین انسان کو یعنی مسالمہ قذاب دیر رسول اللہ سے سامنے بھی آیت اور آپ سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے نبوت میں شریع کر لو اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکہ تھا آپ نے فرمایا نبوت اور رسالت تو بہت بڑی بات ہے میں تمہیں میرے ہاتھ کہا تنکہ بھی نہ دوں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹی نبوت والے ہیں جالی نبوت والے ہیں ہم انہیں رسول اللہ سے آپ کے نالان پاک کی خاک بھی نہ دیں یہی تو وجہ ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں نرمی کرو ان کے بارے میں جو ہے وہ نرم بات کو نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کسی جالی جھوٹی نبوت والے کے بارے میں اتنی سے نرمی بھی نہیں ہو سکتی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عصوہ پیش کیا کہ میرے ہاتھ میں تنکا تنکا میں تمہیں تنکا بھی نہ دوں تو یہ وحشی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا جس نے آپ کے محبوب ترین آپ کے ہم عمر آپ کے رضائی بھائی لیکن رشتے میں آپ کے چچا سیدہ حمزہ جو سید و شہدہ ہیں ان کو شہید کیا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا حتیٰ کہ آپ نے ابو جہل کا بیٹا جو آج مکہ میں اور کسی نے مقابلہ نہ کیا دو لوگوں نے مقابلہ کیا ایک صفوان نے اور ایک اکرمہ بن نبی جہل نے ان دونوں نے حملہ کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ قافلے کی قیادت کر رہے تھے اس پر حملہ کیا اور خالد رضی اللہ نے ان کا حملہ پسپا کیا اور ان کے ہاتھوں بعض کو فار مارے بھی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے اس پر آپ کو غصہ بھی تھا اس بات کا کہ جب میں نے منع کیا ہے لڑائی نہیں کرنی تو پھر خالد نے کیوں کی لیکن جب خالد رضی اللہ نے صورتحال بتائی کہ کس طرح ہم پر گھات لگا کے حملہ کیا گیا تو آپ نے ان کو کچھ نہ کہا اور یہ واحد معاملہ تھا جہاں پہ آمنہ سامنا ہوا تو اکرمہ بن نبی جہل کے بھی جو قتل کے آرڈر جاری ہو چکے تھے یعنی جہاں ملتا ہے اس کو مار ڈالا جائے یہ ایسا خطرناک تشمن ہے لیکن آپ نے اس کی بیوی کو درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ اکرمہ کو لے آؤ میں معاف کرتا ہوں تو وہ اس نے کہا کہ آپ اپنی کوئی نشانی دیں آپ نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ اکرمہ کی بیوی کو دی کہ جاؤ اس کو لے آؤ میں اس کو معاف کر دوں گا پھر اکرمہ کی بیوی انہیں واپس لے کے آئی اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے نبی پاک اسلام کی ختمت میں آپ کے سامنے دوزانو حقر اسلام قبول کیا اور پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا آپ دیکھئے معافی کا لیول دیکھئے نرمی کا انداز دیکھئے ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا اور پھر وہ اسلام کے جو اتدائی بڑے بڑے جرنیل جنہوں نے اپنی فتوحات سے اسلامی سلطنت کو وسیع حدوں تک پہنچا دیا اکرمہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے پھر سارے زندگی جہاد میں اپنی زندگی قربان کر دی اور اسی راہ میں شہید ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افو درگزر ہے آپ کی نرمی ہے آپ کی معافی کا انداز ہے آپ معاف کرتے چلے گئے جس نے بھی آپ سے معافی مانگی آپ اسے معاف کرتے چلے گئے اور آپ نے ان سب کو جتنے بھی مظالم کرنے والے جتنے بھی آپ پر سختیاں ڈھانے والے سب کو معاف کرتے ہیں حتیٰ کہ طائف والے بھی آپ کے پاس مسلمان ہو کر آگئے اور آپ نے ان کو بھی معاف کرتے ہیں کسی سے انتقام نہیں لیا یہ غالب عادت مبارکہ غالب اخلاق حسنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ سب کو معاف کرتے چلے گئے اور آپ نے بعض لوگوں کو ہاں آپ نے سزا دی ہے جیسے ابن ختل کو پہلے معاف کیا تھا اور اس نے بدہدی کی اور اسی طرح یہ ایک شاعر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرتا تھا اور آپ کے خلاف جو ہیں وہ اپنی غلیز سوچ کو برس روئے کار لاتا تھا تو آپ نے پھر اس کے لیے حکم جاری فرمایا کہ ابن ختل کو قتل کیا جائے گا چاہے وہ بیت اللہ کے غلاف میں لپٹا ہو اور اسی بیت اللہ کے غلاف میں لپٹے ہوئے کوئی قتل کیا گیا کیونکہ یہ چھوڑنے کے قابل اس لیے یہی پیغام ہے شریعت کا اور نبی پاک الاسلام کی طرح سے یہ پیغام ہے کہ جہاں آپ کو کوئی ڈستہ ہے بار بار آپ کے خلاف سادش کرتا ہے وہاں اس کے لیے نرمی ختم ہو جائے گی سادشی کے لیے نرمی نہیں ہوگی اللہ کے ربی علیہ السلام یہ آپ کی عادتیں مبارک اسی طرح سے میں پروگرام کے آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ معاہدوں کی پاسداری کرتے تھے آپ وعدوں کی پابندی کرتے تھے آپ اپنے وعدے پر ہر چیز کو قربان کرتے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ ہے بڑا معروف ہے اور بڑا دلگداز ہے کہ ابو جندل جو صفیر مکہ یعنی سوہیل بن عمر کے بیٹے تھے اور وہ آپ سے باتشیت کر رہا تھا معاہدہ کر رہا تھا اور معاہدہ زبانی تیپ آ گیا کہ جو بھی مکہ سے بھاگ کے جائے گا مدینہ مدینہ والے اسے واپس کریں گے اور جو مدینہ سے آ گیا چاہے وہ ویسے ہی آیا ہو ہم اسے واپس نہیں کریں گے اسے قیدی بنا لیں گے تو یہ بات دیا آپ نے مان لی جب مان لی تو اس کے بعد ابو جندل بیڑیاں توڑا کر اپنے باپ کی رسیاں کھلوا کر آ گئے باپ کی قید میں تھے عزت و کوپ کیے گئے اپنے زخموں کا نشانہ دکھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا شہابہ نے درخواست کی کہ رسول اللہ بھی تو معاہدہ نہیں ہوا اس پر کوئی لچک اور کوئی جو ہے وہ نرمی نہیں دکھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہمارے لئے نمونہ ہیں ہمارے لئے ہمارے زندگی کی راہوں کو روشن کرنے والے ہیں آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیے اور زندگی کو اس طرح سے گزاریے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر گئے ہیں کیونکہ آپ ہی ہمارے موڈل آپ ہی ہمارے آئیڈیل اور آپ ہی ہمارے لئے رہنما ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین